بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سوڈنٹس رب زدن علمہ میرے سوڈنٹس ہم پڑھ رہی ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو اور آج ہم پڑھیں گے اس کا لیکچر نمبر ٹوٹین یہ تو لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کانٹینوسلی ویرنگ ٹریٹ کی بات کی تھی اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے we have the perception کہ جینز جو ہیں وہ کروموسوم کے اوپر لوکیٹ کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں گا میرے سوڈنٹس کہ جینز آپس میں مل کے کیسے رہتے ہیں وہ کیسے مل کے گروپس بناتے ہیں اور اگر ان کے گروپ کے اندر کوئی چینج آ سکتی ہے تو اس کی کیا بیٹس ہو سکتی ہے ان ساری باتوں کو اندرسٹین کرنے کے لیے let's move to the whiteboard Yes میرے سوڈنٹس Gene Linkage and Crossing Over آپ لوگوں کی بک میں یہ دو ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے لیکن چھوکے کہ دونوں ٹاپک آپس میں اوور لیپنگ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک سیم ٹاپک کی کانٹینیوٹی ہے تو اسی لیے ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو اکٹھا پڑھنے کا ارادہ کیا ہے میرے سوڈنٹس ہم باپ کر رہے ہیں دنیا پہ پائے جانے والے اورگنزم کی یوں نو کہ یہ والے اورگنزم کیا ہو سکتے ہیں یہ اورگنزم مائکرو ہو سکتے ہیں means they can be مائکرو آرگنزم اورگنزم 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 کیا پڑھنس اور گناہ رہے ہیں ہمین ہمین اگر آپ ان آرگنیزمز کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بات کو ترہا خوش سنیا گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وائرس میں ایک چھوٹا سا سٹرینڈ ہوتا ہے دین اے کا یا آرین اے کا اور اگر آپ بکٹیریا کی بات کریں تو بکٹیریا کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہی کروموسوم صرف ایک سنگل کروموسوم اس کے نیکلائیڈ ریجن میں ہائلی فولڈڈ فارم میں نظر آتا ہے میں نے کیا بلا بھی سنگل کروموسوم ایک کروموسوم لیکن آپ بکٹیریا کے در دیکھیں تو کیا بکٹیریا کے اندر ہمیں صرف ایک ہی کروموسوم نظر آتا ہے تو آنسر is no. بکٹیریا is also a very very complex organization اس کے اندر ہمیں thousands of factors نظر آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ صرف اس کی cell wall کی بات کے تو آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ اس کی cell wall کی تک complex ہوتی ہے آپ اس کے cell membrane کے attributes کو دیکھیں آپ اس کے کروموسوم کے اپنی فولڈنگ کے صرف patterns کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کہاں coded DNA پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی زیادہ information ایک ہی کروموسوم کے اوپر code کر دی گئی ہے یا لکھ دی گئی ہے یہ ساری کی ساری genes جو ایک ہی کروموسوم پر locate کرتی ہیں they are basically making one linked group اور phenomena کہلائے گا gene linkage right اگر ہم وہاں سے آگے چلتے ہوئے کس کے اوپر آتے ہیں different plants کے پاس آتے ہیں تو you know کہ plants کے اندر بھی کیا ہے? Hidratory material DNA ہی ہے اور اس particular DNA کا اوپر دیکھا جائے تو اس کے اندر plants کے سارے کے سارے attributes لکھ دی گئے ہیں آپ جتنے بھی پھل کھاتے ہو ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے ہر پھل کا peel color دوسرے سے مختلف ہے ہر پھل کی shape مختلف ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی کہاں لکھ دی گئی ہیں ظاہر ہے کروموسوم کے پر لکھ دی گئی ہیں اور کروموسوم definitely کم ہیں اور ان کے جو characters ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ قدرت کے ایک اور شہکار کی بات کرو that is called as a drosophila milanogaster یہ ایک چھوٹی سی fruit fly جس کا بہت دفعہ بھی ذکر بھی ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ سارے features موجود ہیں جو آپ میں موجود ہیں eyes اس کے پاس ہے smell کرنے کی senses اس کے پاس ہے beautiful wings اس کے پاس ہیں all biological systems اس کے پاس ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس number of chromosome صرف 8 ہے اب آتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِيَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ہم اللہ تعالیٰ کی supreme creation کے طرف آتے ہیں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی eye کے ہی بات کریں تو ہمارے پاس there are thousands of attributes characteristics properties those are associated with your eyes same with your toes same with your ears ہر بندہ ہر گانے کو ایک ہی ڈھنگ سے نہیں سن رہا ہے ہر بندے کے اندر جو ear کی composition ہے type of neuron ہے number of neural endings ہے optic nerve کے وہ سارے مختلف ہیں ہر بندہ اپنے رہاں سے گانے کو سنتا ہے اور جب وہ اسے دوبارہ سے گنگون آتا ہے تو اس کو اپنے انداز سے گنگون آ رہا ہوتا ہے تو بلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس billions of informations ہیں regarding your tongue regarding your kidneys regarding your heart regarding your lungs لیکن یہ ساری کی ساری forty six chromosome سے اوپر code کر دی گئی اور یہ ہمارے پاس forty six ہی کیا ہیں سمجھ لیں ٹائٹانیک سے یا میرے پاس forty six کیا ہیں ایرو پلین سے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ایرو پلین جائے گا سارے کے سارے پیسنجر ادھر ہی جائیں گے اگر یہ والے ایرو پلین اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا تو مسافر بھی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے لیکن خدا نہ خواستہ if this is a unlucky you can say ایرو پلین او ایرو پلین میں کریش ہو جاتا ہے تو بہت دار چانس ہے کہ پرہیپس ہنڈر پرسنجر لوگ کے ساتھ ہی کل ہو جائیں گے یہی حال ہمارے جینز کا ہے ہماری جینز کروموسوم کے اوپر سفر کرتے ہیں جیسے کہ ہم ایرو پلین پر سفر کرتے ہیں تو جہاں ہمارا کروموسوم موف کرے گا وہیں پہ یہ ہمارے سارے کے سارے جینز بھی موف کریں گے آپ لوگ پڑھے لے کے بچے ہیں آپ لوگوں نے یہ بات پڑھ رکھی ہے میوسیس والے چپٹر میں بھی اس سے علاوہ ہم نے جناٹے کے نوملیٹیز بھی پڑھا تھا کہ اگر ایک کروموسوم غائب ہو جائے ایک کروموسوم ایکسٹرا ہو جائے اور وہ باقی کروموسومز کے ایکٹیورٹی کو انٹرفیر کرنا شروع کر دے تو آپ کو پتہ ہے اس سے سنڈرمز کریئٹ ہوتے ہیں getting my point تو کروموسوم کا صحیح نمبر بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے not only this thing بلکہ اگر ہم دیکھیں تو کروموسوم کے اوپر جو لوز آئیں ہیں ان کے اوپر جینز کا اپنی اپنی نومل پوزیشن پہ ہونا بھی بہت ضروری ہے جینز کا انٹریکشن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں آپ یہ دیکھا ہے ریٹیل کے ساتھ ہم نے منڈیلین اور نون منڈی جنرٹیکس دونوں کو بہت ریٹیل سے سٹڈی کیا ہے اگزامپل نہیں کیا آپ لوگوں کی بک میں کہ کس طریقے سے different جو جینز ہیں وہاپس بھئی کٹھے رہتے ہیں تو چونکہ مجھے ہے اکم ازالہ الہ الا اللہ تو مجھے آپ کی بک پر سے ضرور پڑھانا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس 23 pairs ہیں کس کے homologous chromosomes کے how many homologous chromosomes we have 23 so we have 23 pairs of homologous chromosomes right اور میں نے تو آپ کو بہت ریٹیل سے پڑھایا ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو proper homologous chromosomes کی کیا دی information دی کہ ایک chromosome جو آپ لوگوں کو آپ کے فادر سے ملا ہے something like it it is existing in the form of tetraard ڈیٹرار کی فرم میں ہوتا ہے right I am talking about the chromosomes lying in your garnets ٹھیک ہے اور یہ chromosome آپ کو اپنی great mother سے بلا ہے for example this one تو یہ والی chromosome کیا ہے ڈائیویلنٹ ہے یا بائیویلنٹ ہے tetraard ہیں right بات کو ذرا غور سے سلیے گا وہ والا limb of chromosome جو ایک central میر سے attach ہوتے ہیں وہ سارے آپس میں sister chromatid کہلاتے ہیں یعنی کہ you can say this particular red limb جس کو میں نے point کیا ہے پھر یہ والی limb پھر یہ والی limb اور یہ والی سارے limb یہ چاروں کی چاروں اس particular central point سے attached ہیں تو یہ کہلائیں گی آپس میں sister chromatid یعنی کہ مجھے اپنی mother سے بیدے ہوئے سارے کے سارے chromatids اگر وہ ایک ہی central base attached ہیں تو وہ کیا کہلائیں گی میری مدھر والے chromosome کے sister chromatids on the other hand اگر یہ والا chromosome مجھے اپنے فادر کی طرف سے بلا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے blue two chromatids جو اس particular centromere سے attached ہیں یہ فادر کے chromosome کے کیا کہلائیں گے sister chromatids لیکن فادر کے sister chromatids mother کے sister chromatids کے لئے کیا ہیں non-sister chromatids are you getting me point تو ہم بات یہ کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں بڑی important ہیں number one کہ centromere کیا چیز ہے اور number two chromatids کیا چیز ہیں پھر اس میں sister chromatids کیا ہوتے ہیں اور ہمیں فالو کرنا ہے آپ کی بک کو تو بک میں اس نے دو لینکج گروہ کے لئے example لکھی ہے number one that is lying on your x chromosome right one of them is called as color blindness one of them is called as color blindness other one other one is called as hemophilia hemophilia and last one is called as gout color blindness is اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم red blue اور green تینوں میں سے کسی ایک رنگ کو یا دو رنگ کو یا تینوں رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے جب میں word use کرتا ہوں رنگ جس کا مطلب ہے کہ not only وہ والا color بل کے جس جس رنگ میں وہ color شامل ہے اس کے شیئے بھی نہیں دیکھ سکتے color blindness یہ ہوتی ہے now what is hemophilia you know کہ اس particular disease میں organism کا blood failed to clot اور جہاں تک تعلق ہے gout کا تو اس میں آپ کے جو چھوٹے joints ہوتے ہیں چھوٹے joints ان کی swelling start ہو جاتی ہے and they become very stiff very red and you cannot you can move properly this situation is called as inflammation سارے کے بارے میں جو definitely ہم اس وقت disease کے پرسپیکٹیب میں بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے کی سارے diseases کے بارے میں جو information ہے it is coded on our chromosome number 23 and chromosome number 23 in case of male is x chromosome کیا کہتے ہیں students ہمارے پاس x chromosome آپ لوگوں کی بک میں ایک اور example بھی coded ہے وہ یہ ہے میرے پاس کہ number 1 is called as sickle cell anemia sickle cell anemia sickle cell anemia right and then we have leukemia and then we have albinism sickle cell anemia آپ کے لئے بلکل نیا نہیں ہے بہت دفعہ part 1 سے لے کر اب تک ہم نے sickle cell anemia کو تو اتنا زیادہ study کیا ہے کہ شاید آپ کو ویسے اسبر ہو گیا ہوگا leukemia کیا ہے leukemia is basically blood cancer and what is albinism chittay یعنی کہ these organisms they fail to make any pigment in their skin in their eyes آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اس کا image بھی دکھا تھا آپ کوئی دوبارہ سے یاداش کو تازہ کرنے کے لئے ہم albino organism کا image دوبارہ سے لگا رہے ہیں so کیا کوئی اگریزم albino ہو سکتا ہے کسی اگریزم کو خزانہ خاصہ leukemia ہو سکتا ہے یا کسی پرسن کو sickle cell anemia ہو سکتا ہے ان ساری کی سارے ڈازیز کو دیکھیں تو وہ ایک ہی کروموسوم کے پر لوکیٹ کرتی ہیں and that very کروموسوم is called as کروموسوم number 11 کروموسوم number 11 right اس کا مطلب یہ ہوگا کہ blood cancer یا دوسری type کے cancers they are also inheritable disorder like sickle cell anemia got the point تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کروموسوم number 23 کے یہ سارے کے سارے disorders آپس میں ایک linkage group ہیں اور کروموسوم number 11 کے یہ سارے کے سارے آپس میں linkage group ہیں کیا genes ہمیشہ آپس میں رہتی ہیں یا کبھی کبھی میں change بھی آ سکتی ہے اس کو understand کرنے کے لئے لیے let's move to the next part of the world yes dear students بات ہوئیتی آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایک chromوسوم ہے something like it ہم distrust کر لیتے ہیں it right تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک کروموسوم ہے اور یہ آپ لوگوں کے پاس ایک دوسرا کروموسوم ہے اور یہ آپس میں کیا ہیں homologous کروموسوم for example کہ اگر یہ father کا کروموسوم نمبر 11 ہے تو یہ mother کا کروموسوم نمبر 11 ہے right تو یہ آپس میں کیا کہلیں گے homologous کروموسوم اب ان کروموسوم کے اوپر میں نے کیا بولا ہے کہ جتنے جین جین اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ظاہر ہے اس کی کرسپونڈنگ ایلیلز اس کروموسوم کے پر اٹیچ ہیں یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جین they stay together اور جو جین مجھے اپنے فادر سے ملے ہیں normally they tend to stay together right my dear students فرض کہہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو explain کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جین کے نام رکھ لیتے ہیں something like it for example یہاں پہ ہے capital A اور یہاں پہ بھی کیا ہے for example capital A اور یہاں پہ ہے capital B اور یہاں پہ بھی ہے capital B فرض کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اسی کا کرسپسی جین پریزنٹ ہے small a small a and then small b small b right my dear students ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم chances دکھنا چاہ رہے ہیں probability فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتے پرسنٹ چانس یہ آپس میں اکٹھے ہی رہیں گے اور کتے پرسنٹ چانس ہے کہ ان کے اندر کوئی change آ سکتی ہے right اب آپ لوگ کیا کریں آپ اپنے ذہنوں کو ماضی کے اجروں کی طرف لے کے جائیں تو آپ لوگوں نے ایک آرٹیکل پڑھ رکھا ہے that is called as meiosis right اور اس particular meiosis میں یا myiosis میں جو سب سے important stage تھی it was pro phase one it was pro phase one right اور آپ کو یہ وہی بات بھی یاد ہوگی کہ pro phase one کو ہم نے further 5 sub stages میں divide کیا ہوا تھا right right like for example leptotein then zygotein then diplotein and final diagnosis یہ جو پانچ تھی ہمارے پاس ان میں سے ان میں سے ایک stage پر آپ خود سوچے گا ان میں سے ایک stage کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ important کام ہوا تھا اور وہ important کام میرے پاس کیا تھا کہ ان chromosome نے ایک دوسرے کے کے ساتھ اپنی آپ کو attach کر لیا تھا اور during the course of separation سارے کا سارا chromosome separate ہو گیا تھا مگر ان particular points پر یہ chromosome جنہیں ہم homologous chromosome کہتے ہیں وہ کیا ہو گئے تھے آپس میں چپکے رہ گئے تھے تو وہ point جہاں پر یہ attach رہے تھے اسے میں نام کیا دیا تھا کیاز میٹا کا کیرام جیتہ سورننس کیاز میٹا کا تو اگر کسی organism کے gonade میں بات کو تو آپ غور سے سنیا گا اگر کسی organism کے gonade میں کیا پریزنٹ ہے ظاہر ہے homologous chromosome جو اس کو کہاں سے ملے ہیں اپنے great father سے اپنی great mother سے if they are carrying out the process of myosis and they haven't gone under through کیاز میٹا فارمیشن یعنی کہ وہ جس طرح آئے تھے اگر وہ ویسے ہی separate ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ nature myosis کی essence ایک روح cooperate کرنے میں ناکام رہی ہے وہ کیا تھا کہ ہم genetic variation لے کر آئیں اور genetic variation آنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان particular chromosome کے اوپر جو genes کا order ہے genes کا combination ہے gene کا جو ایک آپ نے example لیتا ہوں آپ لوگوں کو for example آپ لوگ اگر لیتے ہیں کیا cards تو cards تو وہ ہی رہیں گے لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ ان ناکہ تر ویریشنز آئے ہیں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھ ان کی ترتیب بدلنا پڑے گی یہی کام یہاں پر ہے اگر ہم ان particular genes کو دیکھیں یا aliens کو دیکھیں تو اگر ہم ان کی position کو change کر لیں تو ظاہر ہے information change ہو جائے گی اور ایک نئی وخری tap کا organism دنیا میں تشریف لائے گا یہ میرے جان کے word ملے تھا کہ آپ کو یہ بات یاد رہے ہیں ایک distinct genetic make up کا organism produce ہوگا جو ظاہر ہے اپنے parents سے ملتا جوتا ہوگا مگر 100% اپنے parents identical نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا نہ ہوا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جیسے parents ہوں گے بلکل ویسا ہی organism دنیا میں تشریف لائے گا جو کبھی nature نہیں چاہتی جیسے چاہتی ہے کہ ہر آنے والی نسل کا ڈین اے تو آئی نسل سے different ہو اور superbly fit ہو to face the upcoming environmental challenges right اگر میں اس ڈین اے کو لے کے آؤں جو شاید اسلام کے زمانے کا ڈین اے ہو یا اس کے بعد تو ڈین اے ہو تو might be وہ ڈین اے اتنا old ہو کہ وہ اس ڈین اے دور میں stay ہی نہ کر پائے تو نیچر کیا کر رہی ہے نیچر کانسٹنٹلی کانسٹنٹلی ڈین اے کے اوپر experiments کر رہی ہے by shuffling the genes right تو جب ہم genes کو بہ بہری shuffle کرتے ہیں through this process means meiosis in your gonads by developing کیاس meta تو ہمیشہ ایک نیا combination produce ہوتا ہے جس کے ذریعے سے میں پھر بھو رہا ہوں ہمیشہ ایک نوا نمونہ دنیا میں تشریف لاتا ہے ایک نئی type دنیا میں تشریف لاتی ہے that is more fit into the upcoming environment you got the point you got the point تو دیکھتے ہیں ہم ideal students کہ اگر یہ والے chromosome اپنے آپ کو change کریں گے تو کیا ہوگا اور اگر change نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی book کے image کا ساہہ لیتے ہیں look at this very image اس میں بھی آپ لوگوں کو وہی چار chromosome دکھائیں گے ہیں جو میں نے draw کیا ہیں یعنی کہ capital a capital b capital a capital b small a small b small a small b ہم اس طرح سے میں نے read کیا ہے اس کو right یہ والے چار گروہ chromosome اسی fashion آپ کو دکھائے گئے look at this اس particular ڈیاگرام کے upper half میں وہ پہلے والی بات کی گئی ہے کہ جو nature نہیں چاہتی nature کبھی نہیں چاہتی کہ جیسا genetic make-up آپ کے parents کا ہے 100% جیسے genetic make-up آپ کا بھی ہی ہو جائے nature ایسا کبھی نہیں چاہتی تو پھر اگر ایسا ہوا تو پھر بیرے پاس یہ اس چاروں کے چاروں کروم ورسم مائوسے سے گزرنے کے بعد بہتکل capital a capital b یہ center سے separate کر لیں آپ ان کو capital a capital b capital a capital b small a small b اور small a small b پروڈیوس ہوں گے یعنی کہ اگر میں ان کو کسی sperm کی فارم لکھنا چاہوں تو یہاں کے لکھا ہوگا capital a capital b یہاں پہ کے لکھا ہوگا capital a capital b there is no change at all اور اگر میں اس سے پروڈیوس ہونے والے x کی بات کروں گا تو ظاہر ہے اگر بھی کیا لکھا ہوگا small a small b small a small b there is no change at all آپ کو بھی نہیں آپ کو بھی نہیں بات سمجھا رہی ہے کوئی change آئی نہیں on the contrary اب آپ اپنی بک کے اندر کی دیگری ڈیاگرام کے low half کو دیکھیں تو آپ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ قدرت اپنے سب سے ایک strong weapon کو use کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس والے case میں پہلے ڈیاگرام بنائیں گے پھر سمجھیں گے look at this یہ تھا میرے پاس students ایک chromosome something like ہے اور یہ تھا اس کا inner tetrad inner what chromatids right اور یہ میرے پاس ایک اور chromosome ہے اور یہ ہے اس کے inner chromatids it is something like ہے اور یہ کون سے ہیں میرے پاس outer chromatids right تو یہ وہ point ہے something somewhere here and somewhere here کہ جہاں basically meiosis کے end of the stages پہ I love to hear name from your side کہ یہ کام ہمارے پاس ڈیپلوٹین میں ہو رہا ہے یا ڈیاکنائسس میں ہو رہا ہے تو یہ آپ پڑھئے گا because I want to see a thinking and reading brain on your shoulders تو اس particular point کے پر کیا ہوگا یہاں پہ کیاس میٹا بن گیا ہے اب اس کیاس میٹا میں نیچر کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر تم شراففر سے لیدہ ہو جاؤ گے تو بڑی اچھی بات ہے ونہا ہم کیا کریں گے کہ ہم تم کو اس طرح center سے cut کر دیں گے right اور اگر یہ اس طریقے سے center سے cut ہوں گے تو look at this particular diagram کہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے look at this یہاں پہ کیا تھا میرے پاس capital A اور یہاں پہ بھی کیا تھا capital B right اس black کے اوپر کیا present تھا ظاہر ہے capital A اور اس black پہ present تھا کیا capital B but look at the blue one یہاں پہ کیا present تھا small a right اور یہاں بھی کیا present تھا میرے پاس small a یہاں پہ present تھا میرے پاس small b اور یہاں بھی present تھا small b اس کے result میں crossing of کے result میں جب چیزیں normal way میں dissociate نہیں ہوں گے لدہ نہیں ہوں گی اور ہم اسے کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا look at this اب اس کروموسوم کی شکل کچھ ایسی ہو جائے گی بات کو ذرا غور سے سنیے گا look at this this one capital A capital B look at this this آپ نے بات کو غور سے سننا ہے my dear students یہ ایک turning point ہے آپ کی learning میں یہاں پہ جو نیچے والا part ہے وہ تو ہے black لیکن جو اس کا اوپر والا part ہے اب کیا ہو گیا look at this اس کے اوپر blue part اکے اٹھائچ ہو جائے اور blue part پہ یہاں پہ کیا لگا ہوا تھا for example small a capital B اور یہاں پہ کیا لگا ہوا تھا for example capital B right اور اس کروموسوم کے در بھی کیا چینج آئے گی کہ اس کے outer part پہ کوئی چیز نہیں آرہی یہاں پہ وہی small a small b ہے لیکن اس کے جو یہ بلا part ہے اس میں بہارہ میں چینج نظر آرہی ہے اور یہاں end پہ اٹھائچ ہو گیا ہے black part that is capital A and somewhere here is for example same thing small b اب اگر یہ والا organism کیا بنائے گا چار کے سب کے gametes بنائے گا تو وہ gametes کیسے ہوں گے for example ہم father کے homolose chromosome کی بات کر رہے ہیں تو after crossing over after crossing over یعنی کہ اپنی اپنی parts of chromosome کو exchange کرنے کے بعد کیا بنے گا میرے پاس یہ دیکھیں یہ والا part اگر اس particular sperm میں آئے گا تو capital A capital B ہی رہے گا same no difference at all لیکن کیا اندر والے part پہ بھی یہی کچھ ہو رہے ہیں تو answer is no یہاں پہ آپ جو sperm produce ہو رہے ہیں اس میں small a کے ساتھ capital B آ گیا ہے small a کے ساتھ capital capital B آ گیا ہے right اور اگر میں ان ایکس کی بات کروں گا drag والے case پہ بھی الٹ ہو گیا ہے یہاں پہ small b کے ساتھ capital A آ گیا ہے اور outer side پہ no difference at all یہاں پہ بہرحال small a کے ساتھ small b ہی رہا ہے right اگر آپ اس particular ڈیاغرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی بھی یہاں پہ جو 50% 50% sperm produce ہو رہے ہیں ہماری باڈی میں وہ کیسے ہیں ہمارے parents کی طرح سے انہیں ہم بولتے ہیں parental die type sperm right لیکن اس میں change آ گئی ہے اسے ہم بولتے ہیں recombinant sperm اس کی بات کروں گا تو یہ کہلائے گا recombinant egg اور اس کی بات کروں گا تو یہ کہلائے گا parental what egg parental die type یا parent کی طرح کا egg right تو بات یہاں پر یہ ہوئی کہ اگر crossing over ہوگا تو میرے پاس ایسے جو recombination کا result ہیں جو genetically different ہیں from the sperms and eggs of the parents got the point اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر x کو دیکھتے ہیں اور آپ اگر sperms کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بات کس طرح غورت ترینگا اگر آپ x کو دیکھیں گے اور آپ sperms کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ورے کیس میں usually parental type کے eggs اور sperm زیادہ produce ہوتے ہیں because crossing over سارے کے سارے homergous chromosomes میں نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ eggs اور sperm پروڈیوس ہو رہے ہیں تو ان کی percentage کیا کیا ہے تو مجھے پہا چلے گا کہ about 40% sperm اس طرح کے پروڈیوس ہو رہی ہیں اور صرف 10% اس طرح کی sperm پروڈیوس ہو رہی ہیں یہاں پر بھی recommend پروڈیوس ہو رہی ہیں ہے یہ پروڈیوس ہو رہی ہیں میرے پاس کتنی 40% لیکن this 10% is very vital یہ 10% چیز ہے یہ بہت ہی پورٹنٹ ہے بکاوز کہ اس پرٹکلل چیز کو استعمال کر کے ہم اپنے crossing over کی یا ہم لوگ اپنے recombinants کی frequency find کر سکتے ہیں اور اس پرٹکلل frequency کو find کرنے کے بعد ہم gene mapping کر سکتے ہیں what is the meaning of gene mapping ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی کہ کسی کروموسوم کے اوپر کوئی gene کتنی فاصلے پر ہے اس بات کو understand کرنے کے لئے دوبارہ سے آپ اسی image کو دیکھیں look at this major students capital A اور capital B یہ دونوں genes ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں جب یہ بہت زیادہ فاصلے پر ہوں گے تو کیا ہوگا genetic recombination possible ہو سکتی ہے لیکن اگر میں یہاں پر ایک اور gene لکھ دیتا ہوں that is something like a gene say H اب یہ genes ہیں ایک دوسرے کے بہت پاس ہیں جب ایک gene دوسرے کے بہت پاس ہوں گے تو ایک دوسرے سے جدہ ہونے کا chance کم ہے تو اگر کسی جگہ پر genetic recombination زیادہ ہو رہی ہے یا recombination زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ genes زیادہ فاصلے پر ہیں اور اگر یہ پاس پاس ہیں تو definitely recombination recombinants ہوں گے تو ہم recombinants کی frequency کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جناب recombinants کم پروڈیوس ہو رہے ہیں تو genes are lying very close to one and other recombinants of the two genes زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ they are lying at a far more distance اس کو further distance کرنے کے لیے let's move to the next part of the board yes my dear students بات ہو رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ recombination frequency find کرنے کی right اور اس پرٹکلر recombination frequency کی application کی اور application کیا تھی gene mapping تو my dear students اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ recombinant frequency find کریں تو آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگ کروگے test cross کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو test cross کیا تھا test cross was cross of the organism with its homozygous recessive organism میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو پڑھایا تھا اور اس focus آپ کو اس بات پہ کیا تھا with its homozygous recessive organism because کیا آپ کو پتہ ہے اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کیا کہ اس organism کے اندر dominant gene کہاں locate کر رہا ہے اور recessive gene کہاں locate کر رہا ہے get me point اسی پرٹکلوں چیز کو آپ لوگوں کی بک نے highlight کیا ہے کچھ ایسے یہ میرے پاس وہی previous چار کیا ہیں products ہیں جو ہم نے last board پہ بنائی تھی تو جب میں اس کو cross کراؤں گا کس وے میں test cross کے وے میں تو میں اس کو cross کراؤں گا small a small b small a small b small b کے ساتھ definitely یہی اس کا homozygous recessive ہوگا right اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سے ہم cross کر رہے ہیں means homozygous recessive say it is going to make only one type of what egg on the other hand جو میل ہے it has formed 4 different types of sperm جی ہم نے ڈسکس ابھی آپ لوگ کے ساتھ کر لیا ہے getting me point اب اگر یہ چار قسم کے sperm صرف ایک ہی ٹائپ کی egg کو fertilize کریں گے تو میرے پاس چار قسم کی پوڈکٹس بنیں گی right look at this اب یہ چار قسم کی پوڈکٹس ہیں میں نے آپ کو ابھی بھولا تھا کہ ان میں سے 40% کیسے ہیں parental type of male 40% کیسے ہیں parental type of female ہاں اس میں سے 10% کیسے ہیں جو recombinant ہے اور 10% کیسے ہیں جو دوسرے طرف کے recombinant ہے right you can say capital a small b اور پھر small a capital b والے باقی کیسے ہیں capital a capital b اور small a small b والے right اب اب how we can devise a formula to find the percentage frequency of the crossing overs جو اس کا پڑا سیم پر طرول ہے وہ کیا ہے کہ آپ ریکھیں گے look at this very you can say animation آپ کو animation میں formula animate کروا رہے ہیں کہ recombinant frequency is equal to number of recombinants divided by total or sum of all possible combinations into 100 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ والے 10 اور یہ والے 10 یہ کیا ہے recombinant ہے تو 10 plus 10 کیا ہو جائے گا میرے پاس students exactly 20 تو 20 کو رکھوں گا میں اوپر اور اس کو divide کر دوں گا 40 plus 40 جو کیا تھے non-recombinants plus 20 those are basically recombinants تو بن جگا 100 تو آنسان آ چاہے گا 20 over 100 is equal to 0.2 جب میں اس کو multiply کروں گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ total 2% recombinants produce ہوئے ہیں اب آخری بات کر رہے ہیں آج کے لیکچر کی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ recombination frequency is directly associated کس کے ساتھ gene map کے ساتھ اگر دو جینز میرے پاس 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 ہیں تو ان کے recombinants ان کے recombination frequency کم ہوگی recombination frequency کم ہونے کا مطلب ہے کہ genes they are staying together ان کے درمان میں جو map ان کے درمان میں جو distance ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اور اگر distance زیادہ ہوگا تو recombinants زیادہ produce ہوں گے تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ recombinant frequency is associated with the gene distance ہماری example میں اگر recombination frequency 20 آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے دو genes means capital A capital B اور small A small B یہ آپس میں distance apart ہے 20 units apart ہے لیکن for example اگر کہیں پہ ہمیں recombination frequency just 2 آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو genes آپس میں بہت زیادہ پاس ہیں اور اگر کہیں frequency میرے پاس 40 آ رہی ہے کس کی recombinants تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو genes آپس میں اور زیادہ دور ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد سے دو genes کی relative location کو find کر سکتے ہیں اور کسی particular genetic recombination کے result میں produce ہونے والے abnormal offsprings کی تھوٹس بھی addition دے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا نمید سے کن کی ڈیزیزیزیز سے خودانہ خاصہ شکار ہو سکتا ہے یا کن ڈیزیزیز سے انہیں بچایا جا سکتا ہے So that's it with the application of gene linkage and crossing over I hope کہ یہ topic آپ لوگوں کو سمجھایا ہوگا اور آپ لوگ ہمیشہ بولتا ہوں کہ thinking brain رکھیں اپنے shoulders کے اوپر اور جو knowledge آپ آپ اسے apply کرنا سکھیں right اس دعا کے ساتھ کہ آپ knowledge کو apply کرنے والا brain رکھیں اپنے پاس اور ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ اپنا اور اپنے parents کا بہت کیا لکھیں جب ہی نماز پڑھیں ہمارے ضرور دعا کیجئے گا اور یہی نصیحت آپ کو کرنی ہے کہ نماز بہت سے ضروری ہے نماز ضرور پڑھا کیجئے I want to say you Allah Hafiz